بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ببل چیمبر کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ڈیٹیکٹر پڑھنے سٹارٹ کیے تھے اس وقت ہم نے اسی چیز کا ذکر کیا تھا کہ ڈیٹیکٹر دو طرح کا پاتھ شکر واتے ہیں ایک تو آپ کو ویزیبل پاتھ مل جاتا ہے دوسرا آپ کہتے ہیں کہ اس میں الیکٹرونک پلس کے ثروح ہم ڈیٹیکٹر کرتے ہیں کسی بھی انٹر ہونے والی ریڈییشنز کو تو موسٹلی جو ڈیٹیکٹر ہوتے جو کہ ایک پلس ہمیں جنریٹ کر کے دکھاتے ہیں ان کی بیس ہوتی ہے آئونائزیشن اس کے علاوہ جو ہمیں پاتھر ڈیٹیکٹر کر کے دکھاتے ہیں ان کی بھی بیس آئونائزیشن ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ اور بھی فینامناس ہوتے ہیں وہ ہم فردر فردر پڑھتے رہیں گے تو یہ والی ڈیٹیکٹر اس میں بھی ہمارے پاس بیس آئونائزیشن ہی ہے تو سب سے پہلے اس کو انوینٹ کیا تھا دونل گلیشئر اور نائنٹین ففٹی ٹو میں یہ انوینٹ ہوا تھا اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم گیس فلپ کرتے ہیں بابل چمبر ریڈیشن ڈیٹیکٹر کنسسٹ آف ای ویسل فیلڈ سپر ہیٹڈ ٹرانسپیرنٹ لیکوڈ سچ ایز لیکوڈ ہائیٹ روچن سپر ہیٹڈ بھی ہم دیکھیں گے سپر ہیٹڈ کنڈیشن اب یہ ہے اس کی کنسٹرکشن اس کی کنسٹرکشن کی پکھام یہ بھی ہے اور اس کے انسائیڈ والا ہی سام دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں یہ ہے اس کا انسائیڈ والا پورشن یہ والا دیٹیکٹر اس کے انسائیڈ پر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ ہم نے دیکھنے اس دیٹیکٹر کے اور اگر ہم اس کو انسائیڈ دیکھیں تو اس طرح کا کچھ یہ نظر آئے گا پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر اوپر سے سٹارٹ کرتے ہیں that is a camera یہ کیا چیز ہے camera high resolving camera ہے یہ یہ metal sheet ہے metal کا ایک باہر والا حصہ سارے کا سارا matter کا لیکن اس کا کچھ پورشن transparent بھی ہے یہ والا حصہ یہاں پر ہم نے liquid nitrogen انٹر کی ہوئی ہے اس کا مقصد میں بعد میں بتاؤں گا یہاں سے ہم pressure کو control کریں گے یہاں پر یہ ایک glass container ہے یہ اس کے اندر hydrogen وہ بھی liquid حالت میں ہیں باہر والی سائٹ پہ ہم نے ایک کوائل لگائی ہے magnetic field کے لئے یعنی کہ اس میں ہم current flow کروائیں گے اور اس کے ابتدگیر تو کیا ہو جائے گی magnetic field generate ہو جائے گی یہ تو ہوگی اس کی construction magnetic field کیا ہوگی اس کے یہاں پر دوبارہ دیکھیں گے یہ کیمرہ ہے یہ metal شیٹ ہے اتنا ہی سے اس کا transparent ہے glass window رکھی ہوئی ہے یہاں پر liquid nitrogen ہے یہ والا portion liquid nitrogen کا ہے یہاں سے ہم pressure کو control کریں گے اور یہاں سے vacuum create کریں گے یہ magnetic field ہے جس ایک وائر ہے ایک کوائل لگی ہوئی سائڈوں پہ جس کو ہم نے current provide کرنا ہے اور اس نے electricity اس میں جب pass out ہوگی تو اس نے magnetic field generate کرتے نہیں اب آتے ہیں ہم اس کی working کی طرف working سٹارٹ کرنے سے پہلے working دیکھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ what is the superheated condition for example کہ ہمارے پاس water ہے اور water کا ہم جانتے ہیں کہ boiling point کتنا ہے 100 degree centigrade ہے اور اس کے اوپر pressure اگر 180m ہو تو پھر یہ 100 کے اوپر vile ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم pressure کو vary کرواتے ہیں تو یہ temperature جو ہے sorry boiling point جو ہے یہ بھی vary کرے گا اب اس میں ہوگا کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ water کو ایک pressure cooker میں insert کر دیتے ہیں pressure cooker میں ڈال دیتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ pressure cooker کا design ہی کچھ اس طرح کا بنایا جاتا ہے کہ اس میں pressure increase کرتے ہیں اور boiling point بھی increase ہو جاتا ہے for example کہ ہم pressure 180m سے 280m تک کر دیتے ہیں تو water کا temperature جو ہوگا وہ almost 120 122 کے رونڈ ووڈ پہنچ جائے گا ہم نے pressure بڑھایا pressure بڑھانے کے ساتھ ہی اس کا temperature بھی بڑھ گیا لیکن for example کہ اگر ہم pressure cooker کے اوپر لگا ہوا جو لڈ ہوتا ہے چھوٹا سا جس کے ذریعے سے pressure باہر نکلتا ہے steam باہر نکلتی اگر ہم for example اس کو اٹھا دیتے ہیں تو ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ جب تک pressure decrease ہوتا ہے جیسے pressure decrease ہوتا ہے boiling point بھی decrease ہونے شروع ہو جائے گا mean کہ جب تک اس کا temperature 120 تک نہیں پہنچتا یہ almost ہمیں heat ہوتا ہوا ہی یعنی کہ boil ہوتا ہوا ہی نظر آئے گا یہ والی condition کیا کہلاتی اس کی super heated condition کہلاتی ہے اسی طرح hydrogen میں بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ hydrogen کا almost temperature 1 a atm کے اوپر 20.2 kelvin ہے 20.2 kelvin ہے لیکن اگر ہم اس کے ساتھ بھی یہی condition apply کریں یعنی کہ pressure increase کریں then temperature will be almost 20 to 27 کے رون پوٹ یہ پہن جائے گا تو یہ condition ہے for the hydrogen super heated conditions for the hydrogen تو اب اس نے work کیسے کرنا یہ دیکھتے ہیں اب یہاں سے ہونا کیا ہے یہاں سے کیا ہوگا کہ جو ہم نے glass window رکھی ہے یہاں سے radiation enter ہوں جیسے ہی یہ ریڈیشن ہوتی ہیں تو یہاں پر مجود hydrogen جو کہ اپنی super saturated condition میں super heated سوری condition میں ہے تو یہاں پر ionization ہوگی اب یہ والی ionization almost bubbles کی فارم میں ہوگی کہ ions کیا کریں گے کہ hydrogen کے ارد ببل بنا دیں گے اب یہ bubble کس فارم میں ہو سکتے ہیں یہ زگ زگ بھی ہو سکتے ہیں یہ ایک straight path بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ رینڈم conditions میں ہو سکتے ہیں وہ depend کرتا کہ کون سی radiation اس میں enter ہو رہی ہیں فار اگر alpha radiation enter ہو رہے ہیں تو یہ بلکل ایک straight line کی معند ہوگی کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ straight path اپنا بنا دیتے ہیں alpha particles اگر بیٹا ہوگا تو بیٹا الم تو بعد میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہائی ریزولیشن پاور کیمرہ لگا ہوا ہے اس نے کیا کرنا کہ ان radiation کو detect کر لینا ہے اب اس کا کام بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اس radiation کو detect کر نا اس کے علاوہ ہم نے کیا کہا کہ liquid hydrogen نے بھی ببل بن جانے اب رہا کی بات nitrogen کی کوائل کی اور pressure control کی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس pressure control کے ذریعے جیسے ہی radiation اس کے اندر انٹر ہوتی ہیں تو ہم اس کے pressure کو decrease کر دیتے ہیں pressure کو جب decrease کریں گے تو یہاں پر ہمیں پھر پاتھ ہوگا وہ bubbles کی محاند ہمیں مل جائے گا دوسری بات ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا temperature hydrogen کا almost کتنا ہے 27 kelvin ہے جو super heated condition کے اوپر ہے اور اس طرح liquid nitrogen کا کتنا ہے وہ تقریبا 77 kelvin ہے لیکن اگر ہم outside پہ بات کرتے ہیں تو almost room temperature کتنا ہوگا جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ جب ہم pressure cooker کا lead اٹھائیں گے جہاں سے اس کی whistle ہوتی ہے اس کو اٹھائیں گے پریشر کو decrease کریں گے تو اس کے temperature میں بھی فرق آئے گا اب temperature میں جو فرق آتا ہے boiling point کے temperature میں اس کا باہر والے temperature کے ساتھ بہت پریجر کتنا ہے 300 جو کہ بہت زیادہ ہے اس temperature نے یہاں پر temperature کو maintain کرنے کے لیے بہت زیادہ time لے لینا ہم کیا کرتے ہیں ہم 77 Kelvin کی یہاں پر nitrogen gas use کر لیتے ہیں جو کہ کم time میں اس کو اپنے original boiling point کی طرف لے آتی ہے لیک nitrogen nitrogen کی working just اتنی ہے اس کے بعد دیکھیں ہم نے جو path یہاں پہ چیک کرنا ہے اس کے ذریعے اگر تو straight line میں ہے اگر تو straight line میں ہے تو ہم اس کے ذریعے نہ نرجی find کر سکتے نہ اس کی سنٹری پیٹر فورس فائن کر سکتے نہ اس کے پر فورس کچھ بھی ہم نے کوائل کو پروائیڈ کی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے around circular فارم مگنیٹک فیلڈ بن جائے اب اس مگنیٹک فیلڈ کی خاصیت یہ ہوگی اس گلاس کے پرپینڈکل یعنی کرنٹ جس میں پرپینڈکل ہوگی تب یہ ورک نہیں کرے گی اب ہوا کیا کہ مگنیٹک فیلڈ جو پات یہاں پہ بن رہا ہے الیکٹرون کی سٹیم گزر رہی ہے آئیون ایز ہونے کے بعد اس کو یہ دفلیکٹ کر دے گی اس کو سرکولر پات ملتا ہے تو پھر ہم اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں ہم مومنٹم بھی نکال لیتے ہیں اور اس کے علاوے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں وہ ہم نکال لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کیا چیز پڑی ایک تو کیمرے کا رول پڑا ہے پریشر کنٹرول جو کے ویکیوم کے ذریعے ہی ہم یہاں سے کنٹرول کرتے ہیں نائٹروجن کا رول پڑا ہے اس کے علاوہ گلاس وینڈو کا رول پڑا ہے مگنیٹک فیل کا رول پڑا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے اس نائٹروجن اور ہائیڈروجن کا رول پڑا ہے اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں یہ گلاس یوز کہتے ہیں گلاس چیمبر جس کے اندر ہم نے ہائیڈروجن گیس کو رکھا ہوا ہے وہ بھی جب ہمیں اس کا پات مل جائے گا تو ظاہر ہمیں پتہ ہے کہ مگنیٹک فیل ہم نے کتنی پرویڈیوز کی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے الیکٹک فیل کی پرویڈ کی ہے اس ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہوگا تو جس ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ریڈیوز کا پتہ نہیں ہوگا تو اس کے لئے ہم جو فارمولا یوز کرتے وہ فارمولا ہمارے پاس یہ ہے اس فارمولے کے ثرو ہم نکال لیتے ہیں اس کی کی نجی اور اس کی ٹینشن نجی جو بھی ہم یہاں سے نکال چاہیں فور اگزمپل ہم نے کہا سینٹری پیٹل فورس مگنیٹک فورس مگنیٹک فورس مگنیٹک مگنیٹک چارج ریڈیس ہم کیسے فائنٹ کریں جو مگنیٹک فیل لکھانے کی وجہ سے جو پات بنا تھا اس طرح کا جب ہم ریڈیس لیں گے تو اس کے ذریعے ہمیں اس کی R کی ویلے مل دائے گی پھر ہم یہاں پہ use کریں گے مومنٹم کا concept اور مومنٹم کے بعد ہی ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے پھر اس کی kinetic energy بھی نکال لیتے ہیں incident particle کی by using this formula کیسے یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ kinetic energy کا فارمول تھا 1 over 2 mv square m کو ہم نے اوپر ملٹیپلائی کر دیا تو دیکھیں کیا ہوگا کہ یہ mv square بن جائے گا اور mv square over 2 m بن جائے گا اوپر ہم نے کیا کیا کہ یہ mv کس کے equal تھا qbr اس کا square لیا دونوں values کا تو یہ بن گیا دونوں طرف square لے لیں اور یہ بن جائے گا mv square over v square کی value جو کہ ہم نے یہاں پہ put کر دی اور یہاں پر پھر ہم اس کی kinetic energy find کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ why we use the hydrogen gas اور ہم اس کے علاوہ اور gas کیوں نہیں یہاں پہ use کر سکتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ hydrogen جو ہے یہ super saturated condition super heated تو ابھی ہم اس کے advantages اور drawbacks پڑھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا اس کے advantages یہ ہے کہ greater number of interaction in a bubble chamber make the path of atomic particle easy to photograph in it اور اس کا track بھی ہمیں جتنے زیادہ ہوں گے number of particles ہوں گے جو کہ ionize ہو رہے ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں easy ہو جائے گے اس کا photograph لینا اس کے علاوہ یہ bubble chamber بنایا کہاں پہ گیا اس وقت کس کام کے لیے use کیا جا رہا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ national liberty in new york میں ہے اور 1964 میں this detector achieved a fame of discovering a new particle جس کو ہم نے omega minus کا نام دیا ہوئے اس کے علاوہ bubble chamber scanner بھی اس میں use کیا جاتا ہے کیسے a scanner examine a picture of the track left by the accelerated particle inna bubble chamber تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ picture کا ایک گرافہ میں مل جاتا ہے جو کام ہم اوپر کیمرے کے ذریعے نہیں کر رہے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ والا تو اس کا کام ہی basically کیا ہے اس کو scan کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس this track made a charge particle are cut because of magnetic field یہ چیز ہم نے discuss کر لی ہے کہ magnetic field جو ہم apply کرتے ہیں وہ اس track کو circular farm دینے کے لیے apply کرتے ہیں the track of the positive charge particle and negative charge particle in opposite direction اگر positive ہے تو maybe وہ clockwise بنا رہا ہو اگر negative ہے تو maybe وہ anti clockwise بنا رہا ہو اس کے بعد ہم radius ملوم کرتے ہیں اور radius کے ساتھ ہی پھر ہم mass اور velocity اور دوسری چیزیں جتنی بھی ہے momentum ہے kinetic ناجیب وغیرہ وہ بھی find کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کے drawbacks کون کون سے ہیں تو drawbacks میں کون کون سے چیز ہیں the need for the photographic read out rather than the three dimensional electronic data makes it less convenient تو دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اس کا three dimensional electronic data اس کو less convenient بنا دیتا ہے اس کے علاوہ especially جب ہم کو کرتے ہیں which must be reset repeated and analyzed many times تو اس کو اگر بہت زیادہ دفعہ analyze کرنا پڑیں تو پھر اس لحاظ سے بھی یہ less convenient بن جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے super heated phase ہے وہ must be ready at the precise moment of collision which complicate the detection of short lived particle اب جو بہت ہی کم وقت کے لیے particle ہوتے ہیں for example کوئی نیا particle generate ہوا ہے یا پھر بہت ہی short time کے لیے nano second time کے لیے انٹر ہوا ہے تو اس کو detect کرنا اس کے لیے بہت زیادہ complicated ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے super heated condition اپلائی کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں پریشر بھی ریڈیوز کرنا پڑتا ہے جس کی ویسے یہ کیا کرتا ہے کہ کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے اس کو detect کرنے کے لیے تو اس طرح bubble chamble can neither large or massive to analyze high energy particles where all the products should be contained inside the detector تو یہ کیا کرتا ہے جو بڑے سائز کے particle ان کے لیے بھی ان کو tough ہوتا ہے detect کرونا اس کے علاوہ high energy particle path radium b2 large اگر زیادہ بڑے energy کے particle آجاتے ہیں تو پھر ان کا path زیادہ بننا ہے تو پھر ان کے لیے بھی یہ کیا ہوتا ہے مشکل ہو جاتا یہ چیمبر چکے چھوٹا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس bubble چیمبر اگر اس سے related کوئی question ہے تو ضرور پوچھئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ